ہائی فرنڈز کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے بہت اپنا خیال لکھ رہے ہوں گے آج اس ویڈیو میں بہت چھوٹے سے ویڈیو میں بہت کم ٹائم میں میں کوشش کروں گا اس پویم کا سینٹرل آئیڈیا آپ کو شیئر کروں بہت ہی امپورٹنگٹ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور مائنڈ ڈوئنگ ہے مجھے اس کا ارث بہت اچھا لگا مجھے اس کے اندر جو اسینس ہے جو ایک میسیج ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں برف کا ٹکڑا برف کا آنش جب آپ کشمیر جائیں گے مجھے یاد آیا جب میں یہ پویم کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پر رجائیوں گدوں اس طرح کے شال یا کپڑوں کا وہاں پر بنچ بنا کے وہ لوگ دیتے ہیں اسے برف کا ٹکڑا بھی کہتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے تو وہ خوبصورتی کی وجہ سے یہ فریز ہے دست آف سنو اور پویٹ ہے راورٹ فراسٹ جو بہت ہی مشہور پویٹ ہے امریکن لیٹریچر کے امریکن ہے انگلیش میں لکھ رہے ہیں تو اسے انہیں ہم امریکن لیٹریچر میں کاؤنٹ کرتے ہیں اب پویم پر آتے ہیں سو پویم میں پویٹ ہم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہے کہ جو کام مہینوں سے صدیوں میں سالوں میں یا بہت دنوں میں نہیں ہو پاتے سنگ ٹائم آ مومنٹ آ انسیڈینٹ آف مومنٹس کین میک اس ڈو دس وہ ہم سے ایسا کرا لیتا ہے یا ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں تکلیف میں ہیں ٹینشن میں ہیں تناب میں ہیں کہیں جا رہے ہیں جیسے پویٹ اس پویم میں کہیں جا رہا ہے اچانک اس کے کندے پر ایک کوئے کے پھڑھڑانے سے ایک برف کا چھوٹا سا پارٹ اس کے کندے پہ گرا اور جیسے اس نے وہاں گوھر کیا نوٹس کیا ہی فارگیٹس آل ہیس اسٹریس آل ہیس پرابلمس وریج وہ سب بھول گیا اور اچانک وہ اپنے آپ کو بہت ہی ترور تاجہ ریفریش فیل کرنے لگا بہت ہی رومنٹک فیل کرنے لگا اور اس کے اندر کا جو شائر ہے جو پویٹ ہے وہ جا گیا اور اس طرح سے یہ میسیس اس پویم کے جو یہ پویٹ نے ہمیں دیا کہ لمحوں میں وہ طاقت ہوتی ہے تھوٹ کو نوٹ کر سکتے ہیں شتابدیوں کے صدیوں کو بدلنے کی طاقت لمحوں میں ہوتی ہے تو دوستو اس تھوٹ کو سمجھیں اور یہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جندگی چار دن کی ہے یا چار پل کی ہے یا لمحوں کی جندگی ہے یہ صرف اس لیے کہا گیا ہے اس کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دو چار دن کے ہی مہمان ہیں یہ نیگیٹیو ایپ پروچ ہے پوزیٹیو اس میں یہ ہے کہ جندگی ہماری بھلی سو سال کی ہو یا کئی بار جندگی ہماری اس سے تھوڑی کم ہوں ستر سال ساٹھ سال یا پچاس سال بھی لیکن ان زندگی کے جو مموریبل پارٹس ہیں these all always moments یہ لمحیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یاد کیجئے ہماری life میں وہ پہلا دن جب ہم نے اپنی job کو join کیا یا کوئی خاص انٹریویو ہم نے جو crack کیا ایک کسی خاص competition میں جو ہم successful ہوئے یا کسی سے ہماری پہلی ملاقات یا پہلی بار جب ہم نے کسی کا ہاتھ پکڑا یا پہلی بار جب ہم نے کسی سے کچھ ایسا کہا جس کا ہمیں جواب بڑا ہی positive ملا اور ہم نے اپنے آپ کو آسمان میں پایا so all these just the moments and these all make our life یہ لمحیں ہی ہماری زندگی کو بناتے ہیں so with that content پویٹ نے اس پویم میں یہی بتانا چاہاں ہے dust of a snow یہاں پر ایک symbolizing ہے it is not the dust of a snow it is the part of moment a moment of life زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈھیڑ ساری برف جو سار چاروں طرف جمع تھی شائر کو وہ change نہیں کر پائی شائر کو وہ refresh نہیں کر پائی اگر refreshment آیا یا اس کے mind میں ایک positivity آئی یہ better feeling آئی وہ ایک برف کے چھوٹے سے پارٹ نے محسوس کر آئی اسے تو ہم ایسی کہہ سکتے ہیں مجھے کالریج کی مشہور لائن یاد ہے water water everywhere not a drop to drink سمدر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی ہم پیاسے ہیں ہماری پیاس سمدر نہیں بجھا سکتا ہماری پیاس صرف ایک کلاس پانی بجھا سکتا ہے چند بو نے بجھا سکتا ہے کسی شاعر نے لکھا ہے کہ کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں اور بے خودی میں بھی خیال آتا نہیں کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں no ocean can quench our thirst it is a glass of water or a few drops تو کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں اور بے خودی میں بھی خیال آتا نہیں اور زندگی کے آئینے کو توڑ دو اس میں اب کچھ بھی نظر آتا نہیں سو یہ تھوڑا negative approach پر poem ختم ہوتی ہے لیکن اس poem کا یہ جو شیئر تھا اس کو چھوڑ کر اس poem کا بہت ہی positive approach ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کری آپ کو ضرور مجھا آیا ہوگا اچھا لگا تو ایک like تو ضرور کریں دوستو اور enjoy your life with this type of poem and this type of thought which is always meaningful so take care lots of love and like, share and subscribe my channel bye see you in the next video موسیقی 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 موسیقی